بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو سائمہ کشمیری یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں میرے تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں آلو اور پیاس کے پکوڑے بنا رہی ہوں یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں بہت ہی جلدی تیار ہونے والے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لاشٹ میں بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولئے گا تو چلتے ہیں انگریڈنٹس کی طرف اوئل لیں گے ہسپے ضرورت اس میں میں پانی بھی چاہیے ہوگا بیٹر بنانے کے لیے ایک آلو لے کر اس کو اس طرح سے باریک باریک سا کٹ لیا تھا پیاز لے کر پیاز کو بھی لمبائی میں کٹ لیا تھا اور یہ تھوڑی سے لیں گے دھنیا اور تین سے چار ہری مرچے لے کر فائنلی ان کو چوپ کر لیا تھا کسوری بیتھی لیں گے ہافٹی سپون یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو اس کا فلیور اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو ڈالیں اگر نہیں اچھا لگتا تو آپ اس کو سکپ کر دیں انار دانا جائے گا اس میں ہافٹی سپون یہ بھی اوپشنل ہے سابت دھنیا ہے ہافٹی سپون ہافٹی سپون اس میں جائے گا سابت زیرہ کوٹیو لال مرچ چاہے گی ہافٹی سپون نمک چاہے گا ہسپے ضرورت اور ہاف کپ اس میں جائے گا بیسل تو چلی اب اس کو بیٹر بناتے ہیں اب ایک باول لیں گے مکسنگ کے لیے اب اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے پیاز اور پیاز کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے علیدہ علیدہ کریں گے اب اس میں ڈالیں گے آلو اب اس میں بیسن شامل کریں گے اب اس میں سپائسی سیٹ کریں گے سرخ مرچیں ڈالیں گے کٹیوی اور ساتھ میں نمک شامل کریں گے کسوری میتھی کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے اس طرح سے مسل کے پھر شامل کریں گے انار دانہ ڈالیں گے اور اب اس میں شامل کریں گے زیرہ اور ساتھ میں دھنیا ایک چیز اس میں میں اور شامل کروں گی وہ بھی آپشنل ہے لیکن اس سے بھی بہت کرسپی بنتے ہیں یہ ہے چاولوں کا اٹھا ون ٹیبل سپون اس میں دھنیا جائیں گے اور ساتھ میں جائے گا دھنیا اور ساتھ میں ہری مرچیں جائیں گے اب ان ساری چیزوں کو کریں گے میکس اب تھوڑا سا پانی شامل کرتے جائیں گے اور اس کا بیٹر بناتے جائیں گے اب اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹر سا بنا لیں گے نمک اور مرچیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کو چیک کر لیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیں اب یہ بیٹر ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اب اسے صرف ہم پانچ منٹ کے لیے ریش دیتے ہیں پکوڑوں کی اس بیٹر کو ریش دیئے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہوئے تو اب ہم اوائل ڈک دیتے ہیں گرم ہونے کے لیے اب اوائل ڈک دیئے گرم ہونے کے لیے اوائل گرم ہو چکا ہوئے اب اس میں ڈالتے ہیں ہم میڈیوم فلیم پہ پکائیں گے فلیم بہت ہائی نہیں رکھیں گے ورنہ ایک سائٹ سے فوراں چل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہوئے ایک سائٹ سے پکتے ہوئے اب اٹھے سائٹ چینج کرتے ہیں ون بائ ون اب اس سائٹ سے بھی دو سے تین منٹ تک پکائیں گے اور یہ دوسری سائٹ سے بھی تیار ہو چکے ہیں اب انہیں پیپر ٹاول پہ نکال لیتے ہیں جی تو یہ آلو اور پیاز کےک ریسپی پکوڑے تیار ہیں انہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ پیس موسیقی 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 موسیقی